امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اپنے اپنے گھروں بیماروں کو چھوا دے بھی گھروں کو گھر دے بھی لازنگ نیک صالح اللہ دے امین چلی آج کے اللہ سٹارٹ کر رہے ہیں ہم آج بنا رہے ہیں جی ہم نے پہلے سب سے پہلے ہم نے بریک فاسٹ کیا پھر اس کے بعد واق کرنے چلے گے یہ دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ دیکھیں کتنے پہلے فلاور ہیں پس یہ لوگوں کی محنت ہے محنت کارے ہیں پھر گھر آگے پھر میں نے یہ چیز بنایا بلاک کھانا بنایا سبزی کاٹی میں نے کہا چرا سبزی بنا لیتے ہیں لیکھیں پہلاؤ کی پیاز کاٹی ہے ہمیں پہلے پیاز کاٹ لیتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے ہمیں پیاز کاٹے سب سے کاٹنا ہوئی کیا کریں ہمیں راتوں میں طاقت کوئی نہیں مجبوری مگلی مدارت ہوتا ہے کبھی کبھی یہ انگلی ہیں ہلدی نہیں واق کر کے آئی تھی میں نے کہا چلو نماز سے پہلے پہلے یہ کر لیتے ہیں نماز کبھی ٹائم ہو رہا تھا جلدی جلدی بنایا ہے پتنٹیاں بنایا ہے پھر کاجریں کال کریں میں نے کہا چلو کاجریں پہ بنا لیتے ہیں ساری سبزیں کھانی چاہیے اس میں ویٹرمن ڈی ہوتی ہے کاجریں میں سید کے لیے اچھی ہوتی ہیں کاجریں کھانی چاہیے اور ہر چیز کھانی چاہیے سبزیاں فروٹ اپنی خوراق میں شامل کرنے چاہیے ایکز اپنی خوراق میں شامل کرنے چاہیے اور ہر طرح کے فروٹ ہر طرح کے سبزے مثلا یہ گاجریں گاجریں بھی کھانی چاہیے یہ نظر کے لیے اچھی ہوتی ہیں پاکستان میں گئی تھی تو گاجریں لیکن میں نے سونف سونف جو ہے وہ گاجروں کا چوز بنا کے نا تو میں نے سونف سونف بھی گو دی تھی ایک دو دن بھی گو دی پھر شاہد پھر میں نے کپڑے میں ڈال گئے سکال لی پھر اس کو میں نے بیس لیا تو نظر کے لیے بچوں کو دینے چاہیے گاجریں خاص طرح بچوں کو دینے چاہیے بڑوں کو بھی سونف کا جو ہے وہ ان کا سونف کا پانی دینا چاہیے اور گاجریں بھی پکا کے الباب بنا کے کسی صورت میں یہاں تو گاجریں ملتی نہیں کوئی اچھی گاجریں ہوتی نہیں تو یہ نظروں پر جو ہے نا پاکستان میں تو یہ کافی ہوتی ہیں اور ملتی کی گاجریں ہوتی ہیں تو یہاں پہ تو اتنی یہ نہیں دی دوسری ہیں چائنیز تو ان میں زیادہ جوز بھی نہیں ہوتا تو پھر بھی تھوڑا بہت فار پڑ جاتے کھانی چاہیے کبھی جو سنا لیں کبھی ایسے سالن میں شامل کر لیں پھر اپنی کیمہ لے لیا کیمہ میں نے رکھ لیا تھا پھر مشین میں میں نے ان کو گرائن کر لیا چیزیں شامل یہ میں نے پیاز لیا تھا ایک اور اس کو میں نے پانی نکال لیا تھا اس کو لنگری میں اس کو کوٹ لیا تھا اور پانی نکال لیا تھا تو پانی نکال لیا کریں اس کا جب رہا ہے مشین کے اندر ڈال کے یہ مرچیں ڈالی ہیں پیاز ڈال آئے بھوکیں ڈالی ہیں تو اس کو میں نے گرائن کر لیا کیاوڈ اندر ڈال آئے پیاز میں میں نے ڈال 3 مرچیں شامل کر لیا مارد ڈی سپون اڈی سپون میں نے دوسری مرچیں شامل کر لیا کچھ میری مرچیں ہاف وان ایڈ آف پیاز میں میں نے سال شامل کر لیا کرانڈل شامل کر لیا پھر اس میں زیرہ میں نے شامل کر لیا پھر اس کو اچھی طرح سے میں نے وہ کھا لیا مکس کر لیا کوئی بھی کام کریں تو میند سے کریں میند کی بغیر کوئی کام نہیں ہوتا کافی دنوں سے یہ گیما تھا پڑا ہوا تھا مہنگا چلو اس کو استعمال میں لاتے ہیں دس منگرہ میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے پھر اس کے بعد میں نے کچھ کباب بنا لیا جو لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی اس طرح بنا کے کھا لیا کریں بیسے گوش کھانے کو اتنا دل نہیں کرتا تو اس طرح کے بنا لیا کریں تو کھا لیا کریں کبھی کبھی اس طرح کر کے کھا لیا کریں ایک آج سے یہ کام کر رہی تھی بس ایسے بس جلدی جلدی میں نماز کا ٹائم بور رہا تھا میں نے کہا جلدی جلدی کہا لوں کیونکہ پھر نماز پڑھنی تھی تو میں اس وجہ سے جلدی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا کیا کریں گا 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 میں نے اس طرح بنا کر کھا لیا کر جو لو ڈائٹنگ کر رہے ہیں یا کبھی کبھی دل نہیں چاہتا نا کہ اسے دل مطلی سے آئی ہوتی ہے تو کوئی دل نہیں کرتا کھانے کو تو یہ اس طرح بنا کر کھا لیا کریں مرچیں جو ہے نا اچھی آئی بھی تو اس کا میں نے چار بھی ڈالا ہے مرچوں کا عام کا ڈالا ہے لسورے کا بھی آپ لوگ ڈال لیں وہ بھی اچھے ہوتا ہے تو یہ مرچیں تو میں نے ایسے کھا لی تھی بڑی مزک مرچیں آئی ہیں یہ کلسٹور کو بھی کم کرتی ہیں آپ ایسے کھایا کریں ان کو تھوڑا سا ٹرفالیا کریں اور کھا لیا کریں مرچیں میری ویڈیو کوئی بات نہیں کرتا دیکھا کریں آپ لوگ ویڈیو میرے کوئی نہیں بات کرتے میں آپ لوگ سب کی ویڈیو پوری بات کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں یار کوئی رہ نہ جائے کوئی ایسے دوست مجھ سے جو فرنڈ آ رہے ہیں ناراض نہ ہو جائیں تو میری کوشش ہوتی ہے سب کو بات کروں تو میری کوئی بات نہیں کرتا اور میری فیو بھی کم ہو رہے ہیں لائکس بھی کم ہو رہے ہیں کوئی اور نہیں رہا میری چینل پہ تو کیا کروں بس میں تو کوشش کرتی ہوں سب کی ویڈیو واش کروں سب بہن بھائیوں کو واش ٹائم دوں کیا آپ کو واش ٹائم ملے گا آپ لوگ میرے پاس سائیں جس کو واش ٹائم کی ضرورت ہے میرے پاس سائیں میں آپ کو واش ٹائم دوں گے لیکن کوئی سنتے نہیں ہیں لائک کیا کریں میرے چینل سبکرائب کیا کریں سبکرائبر بھی کم ہو رہے ہیں اور لائکس بھی کم ہو رہے ہیں اور تو دنے کیا بات ہے کیا مسئلہ ہے ایک دفعہ لائک سبکرائب کرتے ہیں پھر انسبکرائب کر دیتے ہیں لائک کرتے ہیں ایک دفعہ پھر ان لائک کر دیتے ہیں خدا جانے کیا مسئلہ ہے تو یہ ذلحج کا مہینہ ہے آپ لوگ دس دنوں میں زیادہ زیادہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے روزے رکھیں اور زیادہ زیادہ رات کو بیٹھ کے عبادت کریں دن کو رات کو عبادت کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور زیادہ تصویب کریں یہ زیادہ تصویب پڑھا کریں اس سے دنیا کے محبت کم ہوتی ہے زلاج کا مہینہ ہے پاک مہینہ ہے پیسے تو سارے مہینی افصل ہیں لیکن یہ جو ہے نو زلاج کو روزہ رکھیں اور یہ پورے سال کا ایک دن کا روزہ پورے سال کی عبادت کے برابر ہے ساری لوگ کوشش کریں کہ روزہ نو زلاج کو کل ہے کل ہے ہفتہ ہے تو سارے لوگ روزہ رکھیں عبادت کریں زیادہ زیادہ ان دن میں عبادت کریں جیتے ہیں بین بھائی جڑے میں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو دفیق دے سارے جو لوگ مسلمان ہیں جہاں جو میرے بھائی جاری ہیں سارے لوگ روزہ کار رکھیں زیادہ زیادہ عبادت کریں چوٹے بڑے اے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی درکیب دیں نماز نہ چھوڑیں کسی صورت میں آندھی ہو طفان ہو بارش ہو نماز نہ چھوڑیں اپنی نماز کو قائم کریں نمازوں کو اپنے قبلہ درست کر لیں بس ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے عبادت کریں زیادہ زیادہ عبادت کریں ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں ہم آئے ہیں اللہ کے عبادت کے لیے آئے ہیں دنیا انسان دنیا میں آکے اپنے جو ہے وہ بول جاتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اللہ کے عبادت کریں اپنا چادہ زیادہ پانچ وقت کی نماز آپ لوگ پڑھیں اور یہ دنیا کے کام ہیں یہ ادھر ہی رہے جائے گا سب کوش ادھر ہی جائے یہ مال یہ دولت جو ہم اتنی میند کریں اتنا ہی کام کریں جتنا ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اتنا مال کٹھا کریں اتنا مال ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اللہ کو شہاد کریں اور وہ ہی دعا ایسی کریں کہ بس اللہ تعالی سے یہی کہیں کہ آخر میں یہی کہیں کہ جو ہماری حق میں وہ بہتر کرے جو ہماری حق میں بہتر نہیں ہے وہ نہ کرے ہماری دعا وہ قبول نہ ہو جو ہمارے حق میں صحیح نہیں ہے کیونکہ باز ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں آخر میں جو مجھے کومل حساب کے بعد ربہ نہ آتے نہ فی دنیا خاصت ہوں فی اللہ راتے خاصت ہوں واقعی عذاب النار یہ بڑا کریں یہ لازمی بڑا کریں اپنے بچوں کو نماز ترگیب دیں چھوٹے بچوں کو اپنی اولاد کو اپنے بین بھائیوں کو چھوٹے بین بھائیوں کو اپنے ارد گیرانے والد میں جو نیک انسان ہے اپنے ارد گیرد کے جتنے بھی سو گھر ہیں نیک انسان جو ہے سو گھر بچا سکتا ہے سو گھر دائیں کا سو گھر بائیں کا سو گھر آگے کا سو مشرق اور مغرب کا شمال جنوب اور یہ گھر بچا سکتا ہے اپنی صرف نیکی کے وجہ سے نیک انسان جو ہے وہ نیکی پھلاتا ہے اپنی بھائیوں کی وجہ سے سو گھروں کو بچا سکتا ہے جتنے اس کے ارد گیرد جاتے ہیں ان کو بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ نماز بڑھنے تفیق عطا کرے ہیں بارہ دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہ ہے ہم زیادہ سے زیادہ اتنا یہ کریں دنیا میں جیسا ہم لے رہنا ہے یہ مال یہ دولت یہ سب کو اچھے دری رہ جائے گا دنیا چار دن کا کھیل تماشا آگے بھی ایک دنیا ہے اس کی فکر کریں آخرت کی فکر کریں دنیا کو چھوڑ دیں دنیا خوشات ارضویں تمنایں چھوڑ دیں آخرت کے لئے رکھیں آخرتی کام آئے گی جہاں پہ جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی جنت ہوگی وہاں اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی یہ دنیا میں رہنا تو یہ چند دن کا کھیل ہے یہاں تو ہم نے تھوڑا ہی عرصہ رہنا ہے پھر تو ہم نے آگے جو آگے کے لئے کمال ہے اور جو نیک انسان ہوگا نیک رو ہوگی جیسے ہی وہ قبر میں جائے گی اس کی کھڑ کی کھول دی جائے گی جنت کی کھڑ کی کھول دی جائے گی تازہ تازہ ہوا ہے گی خوشبویں آئیں گی جہاں ہم نے ہمیشہ کے لئے جاننا رہنا ہے اس کے لئے فکر کریں یہ دنیا سے چل دن کا کھیل ہے انسان آخر میں جائے گا تو کہے گا کاش ہماری وہاں کوئی دعا قبول نہ ہوتی موسیقی موسیقی